مائی کون کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ زنابہ سپیکر آج اس پارلیمنٹ میں اس ایوان میں اس بروٹل ایکٹ کے لیے جس طرح سارے پارلیمنٹیرینز نے بات کی تو مجھے بھی اس چیز پر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے بہ حیثیت ماں بہ حیثیت ایک عورت میں ان والدین کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں جو کہ ان بروٹل ایکٹ کے بعد ان پر گزرتی ہے لیکن دا پرابلم اس ڈیلے انجسٹس والدین کو انصاف نہیں ملتا عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں تو میری بھی ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے سپیڈی ٹرائل کے لیے کام کیا جائے اور ہم لوگ سکسٹی نائن فیمیل پارلیمنٹیرینز اس ایوان میں موجود ہیں تو میری یہ درخواست ہوگی کہ ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جو کہ پینڈنگ کیسز کا کیس ٹو کیس فالو اپ لے اور ان کے اوپر جو ہیں ہم کوئی ایسے جلدی اس کو ان کی ریزلیوشنز کی طرف یا سلیوشنز کی طرف جا سکے اور یہاں پہ موجود پارلیمنٹ مردوں کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنایا جائے کیونکہ وہ بھی والد ہیں بھائی ہیں باپ ہیں بیٹے ہیں بہت شکریہ جناب سپیکر جی محترمہ سائمہ ندیم صاحبہ شکریہ سپیکر صاحب آج جو اس کرپٹاک موضوع پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ میرے خیال میں آج اس پورے ایوان میں سب کی دل کی آواز ہے نہ صرف یہاں پہ تمام خواتین بلکہ تمام مرد بھی اس میں شامل ہیں لیکن مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ یہ ایوان ہم سب لوگوں پہ مل کر مشتمل ہے اور اس میں سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ آج صرف خواتین کو ایک وکٹم بن کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے بلکہ ہمارے بھائیوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے شہروں کو اور ہمارے جتے یہاں پہ موجود جو کلیگز ہیں ان کو یک زبان ہو کر اس بات کے اوپر یہ اندیہ دینا چاہیے کہ یہ پاکستان میں آئندہ ہم نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اگر آج اس ایوان سے یہ آواز نہیں نکلے گی آج اگر ہم یہ عیادہ نہیں کریں گے کہ ہم نے آگے اس چیز کو بڑھنے نہیں دینا تب تک یہ واقعات جو ہیں بتضریج بڑھتے چلے جائیں گے اور وہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید ہماری آنکھیں بند ہیں ہمارے کان بند ہیں ہم یہاں سے اس پیغام کو آج ہمیں دینا چاہیے کہ یہ ایک واقعہ یہ ایک واقعہ ایسا واقعہ جس کے اندر ایک بچی کا سر قلم کر کے اس کو مزہ کا خیز فوٹبال کی طرح اس کو جو ہے وہ کھیلا گیا یہ کیا ہمیں اس وقت دکھا رہا ہے یہ ہمارا وہ طبقہ ہمارا وہ معاشرہ وہ فیبرک دکھا رہا ہے جو بگڑ چکا ہے اس کو اگر آج ہم ٹھیک نہیں کر سکتے تو آئندہ کی نسلوں کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں یہاں پہ وہ کس طرح سے ٹھیک ہوگا یہ اسلامی ہماری مملکت ہے جمہوریہ پاکستان اس کے نام پہ بنا ہے ہمارے قائد عاظم نے اپنی بہن کے ساتھ کام کیا ہمارا ہمارا سب سے بڑے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو آگے کیا ہر چیز میں جب اسلام ہمیں یہ حقوق دیتا ہے تو اس ہمارے جمہوریہ پاکستان میں آج یہ واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں ان کو آج ہی روکنا پڑے گا اور اس کی ہم کو عبرتناک سزائیں دینی پڑیں گی چاہے اس میں ہم اگر اس وقت جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کی جو ہیں ہم اس میں بھی ہیں ان لوگوں میں بھی شامل ہیں جو سگنٹریز ہیں جس میں ہم سر عام تھانسی نہیں دے سکتے تو اس سے کام نہیں چلے گا جب سعودہ ریبیہ جیسے ملک میں ہاتھ کٹے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ کوڑے لگائے جا سکتے ہیں تو ہمارے ملک میں یہ چیزیں کریں گے عام کریں گے تو پھر یہ چیزیں ختم ہوں گی میں سمجھتی ہوں کہ آج میرے بھائیوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر یہ ایک کمیٹی بھی بنائیں اور اس کا ارادہ کریں کہ اس کو ہم اسی مہینے کے اندر اس کو سپیڈی ٹرائز کر کہ اس کو ختم کریں گے شکریہ جی شاہدار امانی صاحبہ جی بہت شکریہ بیپٹی سپیکر صاحب نون مقدم اور نا جانے جیسے کتنی ہی بچیاں اس وقت میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ نومالود بچی سے لے کے قبروں میں متفون خواتین بھی جو ہیں وہ اس معاشرے میں محفوظ نہیں ہیں اور ہمارا آئین کا آئین کا آئین ٹوئنٹی فائیو جو ہے ہمیں تحفظ دیتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ یہ وہ رویہ ہیں جو معاشرے کو یہاں تک لے کر آگئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اسلامی نظام کی چودہ سو سال قبل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظام نافذ کر گئے تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اکثریت اس اسمبلی میں مسلمانوں کی ہے کیا ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہم نے اسلام کے تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم چالیس سال کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہ صادق اور امین ہیں صداقت اور امانت وہ قسوٹی تھی جن کو ان کو نبوت عطا کی گئی آج ہم نے صداقت کو اور امانت کو ایک سائٹ کر دیا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہم سچائی امانداری افعیہ ہے جو کہ قرآن کے اندر بار بار کہا ہے اور ان پہ جب ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم ہم کہتے ہیں ایک طرف اسلامی نظام نظام تو ہے ہم سب مسلمان ہیں ہم اس پہ پڑھتے کیوں نہیں قرآن کو کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے ہیں مدارس میں دیکھیں تو برا حال ہے مساجس سے دیکھیں تو برا حال ہے تو جب تک ہم ان تعلیمات پر خود محیثیت مسلمان عمل نہیں کریں گے ہمارے وہ روئیے دیکھیں کہ جب ڈومیسٹک وائلنس کا بل آتا ہے ہماری 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 رائز کی منسٹر بھی بیٹھی ہیں جو بڑی روشن خیال ہیں اسی طرف ہوا چودی صاحب بڑے روشن خیال ہیں آسد عمر صاحب بڑے روشن خیال ہیں لیکن جب کم عملی کی شادی کا بل آتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کا بل آتا ہے جو کہ پاس ہو جاتا ہے لیکن اس کو اسلامی نظریاتی کانسل میں بھیج دیا جاتا ہے اس ایوان میں جو خواتین سکسٹی نائن ہیں ان کو بتائیں کہ کون سے رائٹس دیے جاتے ہیں ان خواتین کو بھی وہ ہمیشہ جو ہے وکٹمائز کیا جاتا ہے یہاں پر میل ڈومینیٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس حد تک ہو جائے کہ وہ معاشرے میں اخلاقی نتات ہے سیویک ایڈوکیشن کی کمی ہے ہم عدم برداشت کی اس لحظ پر پہنچ چکے ہیں کہ آج اس طرح کے رویے جو آ رہے ہیں ہمیں اپنے کارکلم کو چینج کرنا ہوگا ہمیں سیویک ایڈوکیشن لازمی ڈالنی ہوگی بچوں کو برداشت سکھانا پڑے گا جب تک بچوں میں برداشت نہیں ہے میں آج اس اسمبلی میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے سینئر پارلیمنٹریہ نے اتنا اندوناک واقع ہوگا ہے جس میں آج ایک بچی کا مردر کر کے اس کے گردن مطلب سر سے الگ کر کے اس کو فٹبال بنا کے کھیلے گیا ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ ہمارے میل جو ہیں ان کی بھی بچیاں ان کی بھی بہنیں وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے اور اپنا حصہ ڈالتے آپ یہ دیکھیں کہ آج اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بجائے ان سہاروں کے کہ ہمیں جو اسلامی نظام نافذ کرنا ہم الحمدلوی حسنمان نے ہمیں جو آئین پاکستان ہمیں جو دیتا ہے وہ ہمیں تحفظ آرٹیکل ٹینٹی فائیف کے تحت ہمیں وہ تحفظ دیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے یہ نہیں کہ آج جو ہے ہم منافقانہ طرح سے سب بات کریں لیکن اس کے بات بھول جائیں ہر ہیمن ریس منسٹریوں یا دیگر منسٹریز ان کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا ویمن پوکس کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا بہت شکریہ جی کہ پشاور ہائی کورٹ نے خواتین اور بچوں سے زیادتی کے ملزم نجی سکول کے پرنسپل پر لگنے والے تمام الزامات کو مسترد کر دیا گیا اور ایک سو پان سال کی جو سزا تھی وہ بھی ماف کر کے اسے بائزت بری کر دیا گیا میں یہاں اس فیصلے کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتی کہ کیا محرکات تھے اور شواہد جو ہے وہ اتنے کمزور تھے کہ یہ شخص کیونکہ اس کے خلاف تو بہت ہی زیادہ گواہ موجود تھے اور جو وکٹمز تھے جو خواتین تھیں اور جو اس ادارے کی بچیاں تھیں جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی وہ سب جو تھی وہ اسی کیس کے اوپر سب نے سٹینڈ لیا اور گواہی دی لیکن کتنے رہے ہیں جو مکرو کردار ہیں جو کہ خواتین یا بچوں یا بچے جو میل بھی ہیں ان کے ساتھ یا ٹرانسجنڈر کے ساتھ جو جنسی زیادتیاں کرتے ہیں سر ان کے لیے حوصلہ اوزائی کا سبب بنتی ہیں ایسے خبریں میری آنریبل کورٹ سے درخواست تھے اس پلیٹ فارم پر رسائی ممکن نہیں ہوتی وہ وکیل کی فی سفورڈ نہیں کر سکتے ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے اگر ملزم باعثر ہے تو پھر وہ ساری عمر رل کے بلیک میل ہو کے اپنے انصاف کے لیے منتظر ہوتے پر انہیں انصاف نہیں ملتا سر نور مقدم کے ایک کیس منشیات کا آزادانہ استعمال انتہائی بڑھتا چلا جا رہے سر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے سر آئیس پینے والا پرو ایکٹیو ہوتا اس کا مائنڈ وہ نہ صرف جنسی تشدد پہ آمادہ ہوتا ہے بلکہ اس کو کسی کو جان سے مارنے میں بھی ذرا دیر نہیں لگتی سر ہمارے تعلیمی ادارے اس وقت منشیات کے اڈے بن چکے ہیں سر اس وقت دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایمپلیمنٹیشن تو ہونی چاہیے لیکن کس کس ادارے کو ان کی مانیٹرنگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے چاہے مدرسے ہیں آئے دن مدرسے تو سر دینی تعلیم کا مرکز ہوا کرتے تھے آئے دن چھوٹے بچوں کے ساتھ مدرسے کے طالب علموں کے ساتھ چاہے وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں زیادتی زیادتی کے کیسز ہر تیسرے دن میڈیا پر ریپورٹ ہوتے ہیں اور سر اسی طرح سکولوں میں کالجز میں جو ہوسٹلز ہیں وہاں پر منشیات اور جنسی تشدد عام ہے سر لیکن کوئی بھی شخص کوئی بچہ لڑکی لڑکا اتنے پوراعتماد یا اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ یہ کیسز ریپورٹ کریں اور خاموش ہو جاتے ہیں شرم کے وجہ سے بلیک میل ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے سر یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان جگوں کی مانیٹرنگ سٹرونگ کی جائے سخت کی جائے تاکہ ان تمام اس قسم کے عوامل کا صدباب ہو سکے بہت شکریہ جناح